یہ وقت تب خوف کھانے کا نہیں ہے نوہ مئی کا جو واقعہ ہوا جو ڈراما کھیلا گیا آج پوری قوم کی سامنے واضح ہو چکا ہے کہ وہ ایک ایک اورکیسٹریٹڈ پلینک تھا جس کے دو مقاصد تھے سابقہ حکومت تھا یہ دو مقاصد کو حل کرنے کے لیے کیا کیا پاکستان کی اکانومی کو تفاہ کیا اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کے مسلحہ فاج کے درمیان ایک نفر کا بیج بہو دیا میں آج بھی کہتا ہوں کہ نوہ مئی کے واقعے کی اور اس کا بھی ایک لٹرمس ٹیسٹ ہے ایک بہت بڑا ٹیسٹ جس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس اور وہ یہ ہے کہ نو مئی کو پنجاب پولیس کہاں تھی جو ایک ایک قدم کے فاصلے پہ کنٹینر لگاتے تھے اس دن کہاں تھے اس کا جواب دیں کہ آئی جی پولیس کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی گئی اگر وہ سچے تھے اور دوسری بات پنجاب لاہور کے کور کمانڈر کو کیوں ریموو کیا گیا اس کا جواب دے یہ دو باتوں کا جواب نکل آئے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نو مئی کا واقعہ کیا تھا ہم ایک چیز کا فیصلہ کرنے کے لئے کٹھے ہوئے ہم نے آج یہاں پر پاکستان کے مستقبل کے لئے پاکستان کی آئین کی بحالی کے لئے رول اف راو کے لئے اور عذاب عدلیہ کے لئے جو اہم فیصلہ کرنا ہے اس میں سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ اب ایمانوں کے اندر بند کمروں میں ہماری باتیت نہیں ہوگی اب ہماری بات کھلے میدان میں ہوگی ہم پاکستان کو بچانے کے لئے پاکستان کی بکا اور سالمیت کے لئے باہر نکلیں گے ہم بلا خوف باہر نکلیں گے اس لئے کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا آئین ایک واہ جیسا ڈاکومنٹ ہے کہ جس کے تحفظ اور جس کی سالمیت جب تک قائم ہے جب تک اس کی سپرمیس ہی قائم ہے جب ہی تک پاکستان محفوظ ہے ایک نیا مائنڈ سیٹ دیا جا رہا ہے کبھی آپ غور کیجئے گا ایک نیا مائنڈ سیٹ دیا جا رہا ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور وہ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ رول اف لاؤ ایز بینگ سپیچوٹیٹ بائی رول اف آتھارٹی پاکستان کو رول اف لاؤ سے ہٹا کر ڈیسپورٹیزم کی طرف فستائیت کے نظام کی طرف لے جائے جا رہا ہے یہ فستائیت کا نظام جو ہے ہم اس کو فرانی طاقتیں کہتے ہیں فستائیت کا نظام جو ہے یہ فرانی طاقتیں اور اس لیے میں کہوں گا کہ نہ گفتگو سے نہ بشائری سے جائے گا اصا اٹھاؤ کہ فرانی سے جائے گا تو جناب میں اس مختصر وقت میں اپنے نوجوان جو میت تو بہت متاثر ہوا ہوں جس انداز میں اور جو میں نے سوہ سے جوشت جذبہ اپنے نوجوان بقالہ میں دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کا مستقل ہیں آپ نے یہ مستقبل مستقبل میں پاکستان کو سمحالنا ہے اور اسی وجہ سے ایک شیر کہہ کر آپ سے اجازت ہوں گا کہ اپنے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے شمائے یقین آوگے میں آپ سے مخاطب ہوں اپنے ہاتھوں میں لیے شمائے یقین آوگے اب پیغمبر نہیں آئیں گے تم ہی آوگے بہت بہت شکریہ ہمارے دوست بہت بہت شکریہ